تو یہ پترکاروں کو اور جو یہ فالتو کے انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کیول ون سائیڈ چیز دیکھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پبلک کو ڈراتے ہیں کہ جیسے بس بھئیہ ہم صوبہ بول رہا ہے شام کو ہماری ایکونومی کولیپس ہونے والی ہے کہ ہر گھر میں ایک گائے ہونی چاہیے اب لوگوں کو مہتو سمجھ میں آرہا ہوگا نا تو ہماری کنڈیشن سری لنکا اور دوسرے دیسوں سے بہت الگ ہے ایکونومک سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو بھی اس لیبل کی کرائسس نہیں ہونے والی ہے تو انٹرنیشنل تانے بانے میں اگر دیکھیں تو ہمارا فوریکس ریجر بہت جبرجست ہے جب تک ہمارا فوریکس ریجر جندہ بہت ہے نمسکار سواگت ہے آپ کا سماچار بھارت کے ڈیجیٹل پلیٹ فورم پہ میں ہوں پرکاش مہرہ آج بات کریں گے بھارت کی ارث بیوستہ پہ ہمارے ساتھ ارثہ ساستری ایک امیشتہ جی ہیں ان سے آج چرچہ کریں گے کہ بھارت کی جو ارث بیوستہ ہے وہ ارث بیوستہ ایک دم سے ڈاؤن ہوگی کورونا کے سمائے سے لے کر ابھی جو چل رہا ہے وہ ارث بیوستہ ایک دم سے ڈاؤن ہوگی ہے یعنی کیا کچھ اس میں بدلاؤ کیے جائیں گے اور جو مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک امیشتہ جی ہیں ایک امیشتہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تینکیو تینکیو تو مشتہ جی جیسے جو جی ڈی پی ہے وہ لگاتار گھڑتی جا رہی ہے اور جس طرح سے ارث بیوستہ بھارت کی ڈاؤن ہو رہی ہے کورونا کے سمائے سے لے کر ابھی تک اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے جو مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کھانے پینے کے سمان سے لے کر اور چیزوں تک مہنگائی کے ریٹ لگاتار آسمان چھو رہے ہیں اور جو دام ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک پولیٹیشن کی طرف سے یا پھر جس طرح سے لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے دیکھیں ایکونامی یا ارث بیوستہ آپ نے آپ میں ایک بہت کامپلیک سسٹم اور سائنس ہوتا ہے تو پولیٹیکل نظریہ سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے پولیٹیکل نظریہ سے دیکھنے سے اس کا ہمیں کوئی سمجھ یا سلوشن نہیں نکلتا ہے آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ بھارت کی ارث بیوستہ جو ایکونامی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد بیروزگاری زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انویسمنٹ وغیرہ کم ہو جاتا ہے مارکٹ میں جو پیسے کا فلو ہوتا ہے انویسمنٹ کا چاہے ڈومیسٹی کو چاہے انٹرنیشنل وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں مہنگائی ایکونامی جو ڈاؤن ہو رہی ہے ڈی ڈی پی جو ڈاؤن ہو رہی ہے اس کو دو پیرامیٹر پر دیکھا جائے ایک تو گلوبل ایکونامی ہے تو پوری ایک گلوبل سینیریو میں دیکھا جائے اگر جس ریشیو میں گلوبل ایکونامی ڈاؤن ہو رہی ہے یہ بٹ نیچورل ہے کہ اسی سینیریو میں لگ بک لگ بک سارے دیسوں کی ایکونامی ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ گلوبل سینیریو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر گلوبل ایکونامی میں اچھا لاتا ہے تو سارے دیسوں میں اچھا لاتا ہے جیسے دو ہزار ایک یا دس کے آس پاس آپ دیکھیں گے جب آئی ٹی ریولیوشن آیا تھا تو اس میں سارے دیشوں کی ایکنومی میں اچھال آیا کیمپریٹیولی کسی دیش میں کم ہو سکتا ہے کسی دیش میں زیادہ ہو سکتا ہے انڈیا میں کچھ زیادہ اچھال آیا تھا کیونکہ سوفٹوئر کے یہاں پر ٹیلنٹیڈ لوگ انجینئر پروفیشنلز بہت زیادہ تھے اسی طریقے سے کچھ ایسے ریزن ہوتے ہیں جس کے قارن پورے گلوبل جو ہے ایکنومک سینیریو یا ڈینامکس ہیمپر ہوتی ہے تو اس کے قارن سب جگہ ایکنومی جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کرونا میں کیول بھارت کی ہی ایکنومی ڈاؤن نہیں ہوئی پوری گلوبل ایکنومی ڈاؤن ہو گئی آپ ایک جامپل لیجئے ہو سکتا ہے بھارت کسی ایک چیز کی بہت اچھی مینوفیچرنگ کر رہا ہے لیکن اس کا راو میٹریل کہیں باہر سے آ رہا ہے تو راو میٹریل نہیں آ پائے گا کیونکہ shipment وغیرہ روکی ہوئی ہے جس دیش سے راو میٹریل آتا ہے وہاں پہ بھی پروڈکشن بند ہے تو بھارت کی ایکنومی بھی ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ interdependent economy ہوتی ہے اس کے بعد یوکرین وغیرہ کا وار چھڑ جانے کے قارن سیمی کنڈکٹر وغیرہ کا اگر آپ دیکھیں چونکہ یوکرین سے ساری دنیا یوکرین کے اوپر بہت زیادہ dependent ہے سورج مکھی کا تیل ہو گیا سیمی کنڈکٹرز کا وہ ہو گیا ویٹ وغیرہ ہو گیا جو کی رشیہ اور یوکرین وغیرہ یا اس country سے یا particular اس سی روٹ سے ہو سی روٹ پہ جو دیش بسے ہیں وہاں سے ہوتا ہے تو سی روٹ بھی بلوکیڈ ہوتا ہے ایر روٹ اور road transport surface transport بھی بلوکیڈ ہو جاتا ہے تو یہ تو artificial crisis ہو جاتا ہے man made یعنی کی ید کے قارن یا کسی ایک چیز کے قارن اب دیکھیں بھارت کی economy ڈاؤن ہونے کا reason کیا ہے اگر ہم Corona دیکھیں اور Corona کے پہلے دیکھیں تو بھارت کی economy میں دو پریپریکش بہت خوبصورتی سے ہم لوگوں کو discuss کرنے چاہیے اور clear cut وہ کرنے چاہیے خبرے یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت کا یعنی بھارت سرکار کا جو forex reserve ہے بیدیسی مدرہ بھنڈار ہے وہ record اس طرح پہ ہے مطلب 400 500 billion کتنا آپ دیکھئے گا خبر یہ ہے کہ جتنا زیادہ بیدیسی مدرہ بھنڈار ابھی ہے اتنا زیادہ اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ آپ positive خبرے دیکھیں اور contradiction دیکھئے economy کے جو دو پہلو ہوتے ہیں دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھلے ہی economy ہم لوگ بولنا ہے down ہو گئی ہے لیکن gst کا collection record ہوا ہے ابھی پچھلے مہینے ہی ہم نے یہ سنا تھا کہ سیاد 1.4 lakhs کرونڈ ایک دسملوں چار یعنی ڈیڑھ لاکھ کرونڈ روپے کا gst کا record collection ہوا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ macro economy کی بات کریں گے تو اس حساب سے تو یہ بہت اچھا جا رہا ہے اچھا economic development کے کچھ symptom اور ہوتے ہیں جیسے جب economy develop ہوتی ہے تو highways وغیرہ بہت زیادہ بنتے ہیں بڑے بڑے project ہوتے ہیں وہ development کے initial phases پہ ہوتے ہیں تو ان symptom کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ economy principally اگر دیکھا جائے بک کے حساب سے دیکھا جائے تو economy بہت develop کر رہی ہے اب micro level پہ آپ آ جائیے جو جو لوگ یہ حلہ مچا رہے ہیں یا اگر ہم اس concept پہ بات کریں کہ ہماری economy ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس کے بھی کچھ symptoms آ رہے ہیں وہ symptom یہ ہے کہ جیسے per capita income کم ہو جائے بے روزگاری زیادہ ہو جائے کھانے پینے کی چیزوں کی چاہے وہ ایک روپے کی چیز ہو چاہے وہ milk ہو یہ ہو especially petrol کا آپ نے بولا اس کے دام بڑھ رہے ہیں تو یہ بڑا contradictory phenomenon ہمارے سامنے اوبر کے آتا ہے اب اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک طرف اگر forex reserve بہت بڑھ رہا ہے بہت سارے مائنوں میں جی ایس ٹی وغیرہ کا collection جبرجست ہو رہا ہے تو پھر یہ چیزیں کنٹرول میں کیوں نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ micro اور macro economy میں گورنمنٹ سنتولن نہیں بنا رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر forex reserve ہمارے پاس ہے یا فورن سے جیسے ابھی خبر یہ ہے ای تھی کی رسیہ 30% less پہ ہم کو تیل دے رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کو 30% less پہ پڑھ رہا ہے لیکن گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی بھی میں بات کروں گا کیونکہ پیٹرولیم وغیرہ جیسے بولتے ہیں کہ بھائی میں بولتا ہوں کہ چلیے بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ ہی کیول مہنگائی کے لیے جمعہ دار نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی ہے تو مہاراست وغیرہ اور راجستان وغیرہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں پہ ٹیکس کسی بھی چیز کی میں بولتا ہوں کہ بانگال میں مہنگائی زیادہ ہے تو بانگال میں جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پہ ٹیکس کم کر دیں تو یہ جو مایکرو لیبل پہ جو آپ کو مہنگائی دکھ رہی ہے کہ جیسے کی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تیل بھارت سرکار سستے میں خرید رہا ہے لیکن اس کا بینیفٹ وہ پاس نہیں کر رہی ہے دونوں گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ جی اسٹی میں چھوٹ نہیں دے رہی ہے ٹیکس ایشن پہ چھوٹ نہیں دے رہی ہے تو پبلک پبلک تک وہ جو ہے چھوٹ اس کا بینیفٹ نہیں پہنچ پاتا اس لئے بڑھتا جا رہا ہے اب اسی کونسٹ میں آپ یہ سمجھئے کہ آخر کیوں وہ سینٹرل گورنمنٹ ہی نہیں اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کیوں نہیں چھوٹ دے رہی ہے اپنے ہاں چیزوں پہ بریڈ پہ دودھ پہ ان سب چیزوں پہ وہ جو ہے ٹیکس ہٹا دے اب اس کے پیچھے دیکھیں یہاں پہ حالانکہ چاہے بی جے پی کی سرکار ہو یا کوئی اور سرکار ہو وہ اس پہ کبھی بات نہیں کریں گے یا بولیں گے نہیں لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ایک دویدہ میں فسی ہے دویدہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی جو پریاریورٹیز ہے اس نے رکھا ہے کہ پہلے کنٹری کے ڈیولممنٹ کو کیونکہ یہ ون ٹائم ڈیولممنٹ ہوتا ہے دیکھیں سن ستر کے آس پاس جب گلوبل ایکونومی چلا تھا اسپیسلی رشیا کی حالت امریکیہ کی حالت بڑی خراب ہوئی تھی تو وہاں پہ گورنمنٹ نے یہ ٹھانا کی جتنے بھی ایکسپریس ہائیوے ہیں ریل روڈ ہیں وہ پورے دیش میں بچھا دے ہم انہوں نے کام شروع کیا اس کو کیونکہ یہ ون ٹائم ڈیولممنٹ ہوتا ہے جس کا فائدہ ہمیں سیکڑوں سال تک ملتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پرائیورٹائز کیا کیا ہے جیسے پہلے کی گورنمنٹ یہ پرائیورٹائز کرتی تھی چیزوں کو پراثمکتہ یہ دیتی تھی کہ پبلک کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے وہ ٹیک ٹیکسیشن میں ریویٹ دینا شروع کر دیتی تھی اور آپ یہ سمجھئے کہ چھوٹ دینا شروع کر دیتی تھی سبسیڈی دینا شروع کر دیتی تھی تو اس سے ان کا ووٹ بینک بھی بڑھتا تھا اور یہ ٹیمپوروری اور ایمیڈیئٹ سلوشن ہوتا تھا کہ پبلک جو ہے کہیں آکروش میں نہ آ جائے کچھ نہ کرے تو وہ ایمیڈیئٹ لیکن اس سے لانگ ٹرم جو پروسیڈرز ہوتے تھے جو ڈیولممنٹ ہوتے تھے وہ نہیں ہو پاتے تھے اس کے پالے ہائیوے وغیرہ اس لیے کبھی نہیں بنے کیونکہ میزر جو ہماری ایکونومی کی جو انکم ہوتی تھی وہ سب انہی سب چیزوں میں سبسیڈی پہ چلی گئی کسی کو دس روپے کی سبسیڈی مل رہی کسی کو گیس میں سبسیڈی مل رہی ہے تو اس سے پبلک بھی خوش اور راجہ بھی خوش دونوں لوگ خوش ہوتے تھے لیکن لانگ ٹرم سسٹینیویل اگر ایکونومی گروت کو دیکھا جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے انفرسٹرکچر روڈ ریل یہ سب ہوتا ہے آپ انرجی میں سیلف سفیسینٹ ہو لے چاہیے تو مجھے یہ لگتا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے پریریٹی آئیز یہ کیا ہے کہ اگلے دو چار پان سالوں میں جو یہ انفرسٹرکچر کے پروڈکٹ ہے بارڈر پہ جو ٹنل وغیرہ بننا ہے جو جیلا وغیرہ میں شاندار ٹنل بنے گورنمنٹ اس سے کمپرومائز کرنا نہیں چاہتی ہے آپ اس کو یہ بولیے کہ گورنمنٹ ایس ویل ایس پبلک کو یہاں پہ ایک سیکریفائز کرنا پڑا ہے کہ دو چار پان سال کے لیے آپ سیکریفائز کریے اب انہی چیزوں کو اگر گورنمنٹ سبسیڈائز کر دے ٹیکس میں چھوٹ کر دے تو گورنمنٹ کی کلیکشن گھٹ جائے گی گورنمنٹ کی کلیکشن گھٹ جائے گی گھٹ جائے گی تو سورچھا کے لیے اتنے ڈیفنس کے ہتھیار نہیں ہوں گے سڑکے بننی بند ہو جائیں گی تو اس طرف یا اس طرف دونوں طرف لے کے چلنا ایک بہت میسیب بجٹ چاہیے جو کی نہ کی اب انڈیا کے لیے تو ابھی پاسبل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ سیکریفائز ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا یہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ دیکھئے چھوٹ نہیں مل رہی ہے پیٹرول کے دام کم نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ اگر وکاس کی ڈیمانڈ کو چھوڑ دیا جائے اور مدہ یہ ہی بنا لیا جائے کہ پیٹرول کے دام کو جی 30 روپے پر لیٹر پہ لے آئیے ٹھیک ہے گورنمنٹ لے آئے گی لیکن پھر آپ یہ ریل روڈ اور تب اس کا اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا اس کی مار پڑے گی ultimately پیسہ تو دیش کی جنتہ کے جیب سے ہی جانا ہے ادھر سے جائے تو میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر پین کو جھیلتے ہوئے پین کو لے کر کے ایک بار یہ سارے انفرسٹرکچر بن جائے سال دو سال چار سال کی یہ بات ہے تو اس کے بعد سو ڈیڑھ سال سو ڈیڑھ سو سال کے لیے پورا دیش ان سب خرچوں سے آجاد ہو جائے گا تو جو خرچے ابھی انفرسٹرکچر پہ ہو رہے ہیں وہ خرچے پبلک ویل فیر کے لیے ہوں گے پرائیسز اپنے آپ جو ہے کم ہونی شروع ہو جائیں گی اور کرونا کے قرار ابھی تھوڑا مارکٹ گلوبل مارکٹ کھلنی شروع ہوئی ہے تو اس میں انویسمنٹ وغیرہ بھی چیزیں آنی شروع ہوں گی یو پی گورنمنٹ نے بھی ابھی شاید آدیش دیا تھا کہ جتنی سیٹے کھالی ہیں سرکاری پدوں کو جلدی سے جلدی وہ سو دنوں میں بھرا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بپکش کی سرکار اور پکش کی سرکار اور پرائیبیٹ سیکٹر تینوں مل کر کے تھوڑا سا اگر سمجھداری سے کام لے اور ہمیں کمپرومائز بھی نہیں کرنا ہے راست رہیت کے لیے ہمیں کمپرومائز بھی نہیں کرنا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے solution نکالا جا سکتا ہے تو جس طرح سے پی ایم موڈی کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جیسے انہوں نے 23 نومبر 2013 کو ایک بات کہی تھی کہ پردھان منتری مہنگائی کا مو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ لگاتار ان پر تنج کس رہی ہیں کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کہی تھی آج جو استیتی بنی ہوئی ہے وہ پردھان منتری نرین موڈی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی اور سوسل میڈیا پر لگاتار یہ تنج کسے جا رہے ہیں دیکھیں اس معاملے میں صاحب صاحب بات کر لینی چاہیے اور ابھی ایک پردھان منتری جی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے چیف سیکریٹری آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ کچھ راجیوں کی استیتی ہے اور دھیرے دھیرے اگر راج کمجور ہوں گے تو دیش بھی کمجور ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت ہماری شری لنکا جیسی ہو جائے شری لنکا کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس پر اس کی بھی ہم انالیسس کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پردھان منتری مہنگائی کا مہ نہیں بولنا چاہتے ہیں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں کہ پورے دیش میں جو مہنگائی ہے اس کے لیے یا پورے دیش میں کسی بھی چیز کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں جیسے ڈیفنس ہو گیا جو سینٹرل گورنمنٹ کا ہو گیا مہنگائی گھٹنے اور بڑھنے میں تین فیکٹر ہے ایک تو گلوبل فیکٹر ہے دوسرا ہے سینٹرل گورنمنٹ ہے اور تیسرا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے چوتھا آپ ایک پرائیویٹ انڈسٹری کو مان لیجے کیونکہ کئی بار بچولیے جو ہوتے ہیں پرائیویٹ انڈسٹری میں جو ہے مہنگائی وہ کر دیتے ہیں اسٹوریج وغیرہ گلت طریقے سے بھندار کر کے آرٹیفیشیل شورٹیج کر کے وہ مہنگائی کو جو ہے ٹیمپری بڑھا سکتے ہیں تو یہ چار پانچ فیکٹر ہوتے ہیں میں نے اسی لیے اپنے پہلے سیکشن میں یہ بولا کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل ایز اسٹیٹ گورنمنٹ اگر چاہے تو مہنگائی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کنٹرول پہا جا سکتا ہے میں یہ بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے راجستان میں بے روجگاری دیکھیں راجستان مہاراست وغیرہ میں بھی بہت زیادہ ہے میں بولتا ہوں پیٹرول کی پرائیسز میں دیکھ رہا تھا مہاراست میں ساید ایک سو دس یا ایک سو بارہ سب سے زیادہ میرے کیال سے وہاں پہ ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں پیٹرول کے دام کو اپنے حصے کا ٹیکس کیوں نہیں کم کریں کیجری وال جی چلاتے ہیں میں بولتا ہوں کہ دلی میں آپ فری میں سب کچھ دیتے ہو تو کیجری وال کو تو کوئی ایتھکل یا مورل ادھکار تو ہے ہی نہیں کہ وہ مہنگائی کے بات میں کرے جو کی چناؤں ہی لڑتے ہیں فری میں دینے کے لیے تو جنتہ اگر بول رہی ہے کہ دلی میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو دلی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ٹیکس فری کرے نا لیکر پہ جو ٹیکس ہے دارو پہ ٹیکس لگایا ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ جو ٹیکس اسٹیٹ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے تو ایک انیشیٹیو تو آپ لیجئے اور اس سے پریشر بنایئے آپ بھی جے پی گورنمنٹ کے اوپر بھائی دیکھئے ہم نے کیا اور دونوں اسٹیٹ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سینٹرل گورنمنٹ مل کر کے ایک ایسا راستہ نکالے کی تاکہ دیس کا وکاس بھی ہم پر نہ ہو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دیس کے جو وکاس کے کارے چل رہے ہیں سورچھا سے ریلیٹڈ جو کارے چل رہے ہیں ریلوے کا جو ریلوے کو جو ہم مارڈن بنا رہے ہیں ہائیوے بن رہے ہیں ہم اس کو ہمیں روک رہاں بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو روکیں گے تو اگلے دس سالوں میں ہم ایسے دلدل میں فض جائیں گے اتنا پچھڑ جائیں گے کی پوچھئے مت تو ایک سنتولیت وے میں اگر جتنے بھی فیکٹرز اس میں انوالب ہیں ڈیسیزن میکرز جو ہیں وہ مل کر کے اگر بات جس طرح سے سری لنکا میں لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سری لنکا جیسے استطی بھارت کی بھی ہو سکتی ہے یا پھر جس طرح سے سوسل میڈیا پر بھی کافی چرچہ میں رہا ہے بھارت اور پڑوسی دیسوں کی لگاتار مدد کرتا رہا ہے تو اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے سری لنکا میں اور بھارت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے لگاتار مدد کرتا رہا ہے تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ایک ایک ایسا فینامنان ہے ایک کونسپٹ ہے کہ بہت بڑے بڑے دیس کی بھی ایک 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 بھارت کے معاملے میں اگر یہ دیکھا جائے تو شوشل میڈیا پر اور کچھ پترکار وغیرہ جو یہ بول رہے ہیں کہ بس ہماری بھی آلت شری لنکا جیسے ہونے والی ہے میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں تو ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن یہ possibility بہت نیونتا مستر پہ ہے بہت کم ہے اس کے پیچھے کارڑ ہے دیکھیں پربو کی کرپا ہے شری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ کیوں اترے ہیں شری لنکا میں جتنے لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں وہ یہ شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بزلی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ شکایت یہ کر رہے ہمارے ہاں دودھ نہیں ہے کھانے کے لیے چاول نہیں ہے گےہوں نہیں ہے بریڈ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں جنتا سڑکوں پہ کب آتی ہے مہنگائی کا ورسٹ فارم کیا ہوتا ہے مہنگائی جب بڑھتی ہے یا ایکونومی کولیپس ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا تو سب سے پہلے اپر لیبل کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ماں لیجے بزلی وغیرہ یہ سب چیزیں ڈیزل پیٹرول یہ کم ہونا شروع ہوا اس کے بعد کیاوسک تب ہوتا ہے جب کھانے پینے کی چیزیں تو کھانے پینے کی چیزوں کی تو پرچوڑتا ہے بھارت میں دیکھئے ہماری جو ایکونومی کا جو موڈل ہے وہ مکس موڈل ہے اور میں آپ کو بتا دوں اپنی جی ڈی پی میں چودہ سے سولہ پرسن کا کونٹریبیوشن اگری کلچر اور ایلائیٹ فیلڈ کا ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جائے لیکن ہمارے ہاں بھکمری نہیں ہوگی اگری کلچر کا سیکٹر رہے گا کھانے پینے کیلئے چیزیں ملیں گی دودھ ملتا رہے گا کیونکہ پشو پالن گائے بھینس وغیرہ اسی لیے اس کو لائف اسٹائل میں شامل کیا ہمارے پوروجوں نے کہ ہر گھر میں ایک گائے ہونی چاہیے اب لوگوں کو مہتو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کی مشینی کرن اور آیات پہ ہی ڈیپینڈنٹ آپ ہو گئے دودھ کے لیے پہلے شریلنکا میں بھی ہر گھر میں گائے پالی جاتی تھی ہمارے گاؤں میں سب جگہ پالی جاتی تھی تو وہ اسی لیے پالی جاتی تھی کی تاکہ دودھ اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو تو مہنگائی کو اگن یہاں پہ دو پارٹ میں یا ایکونومک کرائسز کو آپ دو پارٹ میں کریے ہمارے یہاں خاتدان سے ریلیٹڈ دودھ سے ریلیٹڈ اور ان سب ٹھیک ہے ہم چوکلیٹ نہیں کھائیں گے لیکن بیسک جتنی ضرورت کی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کیلئے ہم سورج مکھی کا تیل اگر امپورٹ کرتے ہیں اور پام آئیل امپورٹ کرتے ہیں تو ہم پام آئیل نہیں کریں گے ہمارے گاؤں میں ہر اسٹیٹ میں یہاں پہ ناریل کا آئیل کوکنگ میڈیم ہے سرسو کا آئیل ہے اور بہت سارے آئیل ہوتے ہیں جو انڈیزینس ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو وہ امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں پڑے گا اسی لیے میں بولتا ہوں کہ شری لنکا والی حالت ہونا ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہے کیونکہ کئی جو ہے لیئر آف سیفٹی گورنمنٹ کے طرف سے یا نیچورل ایسی فیسیلٹیز ہمارے پاس ہے کہ اتنے جلدی نہیں ہوگا اس کا ایک اجزام پہل ہے کہ منبوہن سنگھ جب ویت منتری تھے تو اس وقت بھی ایسی ہی کریسیس تھی تو ایک لیئر آف سیفٹی یہ تھی کہ ہم نے وہاں پہ سونا گروی رکھ دیا ہم پیسے لے آئے اور ہم نے اپنی اکونامی کو پھر سے بوسٹ کر لیا شری لنکا کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اب اس کا آپ فرق دیکھئے شری لنکا میں انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے کھیتی بھی نہیں ہوتی ہے پیٹرول بھی نہیں ہوتا ہے بہت کچھ بھی لگ بگ نہیں ہوتا ہے ٹوریزم کے والے ایک تھا کرونا کے قارن وہ بند ہو گیا فیشریز وغیرہ کچھ ہوتی ہے سی فوڈ وغیرہ میں وہ لوگ رچ ہو سکتے ہیں تو ہماری کنڈیشن سری لنکا اور دوسرے دیسوں سے بہت الگ ہے اور ہم بہت سارے معاملوں میں مطلب ایٹلیس یہ دیکھیں جو بیسک نیڈ ہوتی ہے اس کے معاملے میں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں خاددان ہو گیا پسو پالن ہو گیا دودھ ہو گیا ہر گھروں میں جو ہے پیکٹ دودھ نہیں جاتا ہے یہاں پہ دودھ یہ بھی لے کے گھومتے رہتے ہیں تو وہ کرائیسیس تو نہیں ہوگی یہ پہلی چیز کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں دوسری چیزیں دیکھیں ایکنومک سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو ابھی اس لیبل کی کرائیسیس نہیں ہونے والی ہے اس کے پیچھے دو تین دیکھیں میں سارے پترکاروں کو اور جو یہ فرجی ایکنومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو ڈرا رہے ہیں دیش کی جنتہ کو جو یہ بولنا ہے کہ جی اب بس دو مہینے میں یہ ہو جائے گا سال بھر میں ابھی نہیں چیتے تو یہ ہو جائے گا اس کے پیچھے بڑے سالیڈ ریزن ہے سری لنکا کی ایکنومک کرائیسیس اس لیے ہوئی کیونکہ سری لنکا کے پاس وہ جیدہ تر آیات پہ ڈیپینڈنٹ تھے اور آیات ہوتا ہے ڈالر میں فوریکس ریزرو کم ہو گیا ان کا فوریکس ریزرو بڑھتا تھا وہ ٹوریزم کے کارل بڑھتا تھا ٹوریزم ہمارے یہاں بھی بند ہو گیا لیکن انڈیا میں ایک گلوبل ایکنوم مطلب انڈیا کنارس کا ایک آدمی ٹوریزم کرنے کے لیے ساؤتھ انڈیا چلا جاتا ہے تو ایک ہماری جو انڈی زینس اپنی ایکنومک پروڈکٹیویٹی ہے اور کنزمچن ہے ایک یہ مارکٹ ہے ہم اگر دنیا سے کٹ بھی جائیں تو بھی ہم سسٹین کرنے کے لیے ہماری انڈی زینس ایکنومی سفیسی انڈ ہے ٹھیک ہے ہم لگزری لائف نہیں جییں گے ایک فیکٹر یہ ہو گیا گلوبل ایکنومی کے پیرامیٹر پہ دیکھئے جو تارترم بنے ہوئے ہمارے یہاں آج کی ڈیٹ میں فور ایکس ریزرو بہت جبرجست ہے میں نے آپ کو شروع میں ہی بولا اگر ایک بار سب کچھ کولیپس ہوتا بھی ہے تو ریوائیب کرنے کے لیے ہمارے پاس افیسین فنڈ ہے دوسری سب سے ایمپورٹن چیز یہ دیکھئے کہ ڈیزل اور پیٹرول پہ سری لنکا کے انہیں کوئی کام نہیں کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے یہاں ہے کہ کرمک طریقے سے ہم ڈیزل اور پیٹرول پہ اپنی سسٹینیبیلٹی اپنی ڈیپینڈنسی ہم ہٹھاتے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم سولر لا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں لا رہے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھنے کا اگر ویل فل میں بولوں کی گورنمنٹ بڑھا رہی ہے تو ایک ریجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کم کریں الیکٹرک وہیکل اور ان سب چیزوں سولر سسٹم کے اوپر لوگ زیادہ چینج کریں یہ بھی ایک ریجن ہو سکتا ہے اللہ کی اوفیشلی یہ ڈیکلیرڈ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ سرکاریں اس طریقے سے کرتی ہیں تو انٹرنیشنل تانے وانے میں اگر دیکھیں تو ہمارا فوریکس ریجر بہت جبرجست ہے جب تک ہمارا فوریکس ریجر جندہ آدھ ہے تب تک تب تک اگر کوئی بہت ایسی کرائیسس نہیں آئی کی وار ہو گیا اور سارے سی روٹ بلوک ہو ہو گئے تو ہمیں ڈیزل اور پیٹرول کی کرائیسس نہیں ہوگی تیسری چیز اگر دیکھیں ڈیزل اور پیٹرول کا سفیسین بھنڈار انڈیا نے رکھا ہوا ہے جب یہ اس کے پہلے آپ دیکھئے کرونا میں جب مطلب بینہ پیمنٹ کے ہوئے ایڈوانس میں سعودی ارب وغیرہ بول رہے تھے کہ آپ ڈیزل پیٹرول ہم سے لے لیجیے پیمنٹ آپ بعد میں کریے گا تو اس وقت بھی سرکار نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور بہت پرچور ماترہ میں ڈیزل اور پیٹرول یہاں مگا کر کے ہمارے پاس ریفائنڈیز بھی بہت ہے رکھا ہوا ہے تو میرے کہنے کا مطلب اگر اکونومک کرائیسس آتی ہے تو اس میں سب سے بڑی جو کرائیسس ہوتی ہے ڈیزل اور پیٹرول کا ہمارا فاریکس ریزرو ایک دم بہت مضبوط ہے ہم دے کر کے مگا سکتے ہیں ہمارے پاس ریزرو بھی اتنا ہے میرے خیال سے شاید تین مہینے کا ریزرو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھارت دیش کے پاس ہے فیگر کریکٹ کر لیجے گا مجھے یاد نہیں ہے میں نے پہلے دیکھا تھا تو اتنا ریزرو ہمارے سری لنکا کے پاس کیا ہے سری لنکا کے پاس تو ایک لیٹر پیٹرول مگانے کے لیے پیسے نہیں ہے تیسری سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے ایک سائیکلک جو ایکونومک چین ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں ان کیمپریزن سری لنکا یا پاکستان کے کیمپریزن میں دیکھا جائے پاکستان کو بولے تو وہ ہو سکتا ہے کرائسیس آ سکتی ہے ہمارے ہاں ایک سائیکل بہت اچھی بنی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو آیات اور نریات کا ریشیو اتنا جبردست ابھی ہمارے ہاں نہیں آیا ہے نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو مہنگائی بڑھ رہی ہے نا اس کے لیے انڈیجینس فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے مطلب گورنمنٹ اور یہ سب اسٹیٹ گورنمنٹ بی جے پی اور سینٹرل گورنمنٹ یہ سارے ہی چیزیں ہیں اور کچھ کرونا وغیرہ کا ہے تو پوری ایکونومی سائیکل کو اگر یہ دیکھیں تو ہم اپنی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری انڈیجینس ایکونومی ہے بھارت کی اپنی آنتریک ارث بہوستہ ہے میزر ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور اس لیبل کی کرائسیس نہیں آئے گی کبھی بھی کہ شری لنکا کی طرح ہم دانے دانے کو محتاج ہو جائے کیونکہ جو آنتریک ارث بہوستہ ہے وہ اپنے آپ میں سیلف سفیسینٹ ہے کرشی کا اتبادان ہوتا ہے چلنے پھرنے کے لیے الیکٹرک کا آپ یہ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ڈیزل پیٹرول نہیں ملتا ہے تو الیکٹرک ٹرین ہمارے یہاں چلتی رہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں باند اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں بجلی کا اتبادان ہوتا ہے کوئلے کا جو الٹرنیٹ ہے ہمارے پاس کوئلے سے بھی بجلی بنتی رہتی ہے تو کوئلہ تو ہم مگا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ پترکاروں کو اور جو یہ فالتو کے انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کیول ون سائیڈیڈ چیز دیکھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پبلک کو ڈراتے ہیں کہ جیسے بس بھائیہ ہم صوبہ بولنا ہے شام کو ہماری ایکنومی کولیپس ہونے والی ہے تو اس طرح کے فیکٹ کو مت رکھئے آپ سارے آمز کو دیکھیں ایکنومی کے کہ گلوبل ایمپیکٹ کیا پڑے گا آپ کی ایکنومی پہ آپ کی تیاریاں کیا ہے انڈیجینس جو آپ کی ایکنومی ہے وہ کتنی سسٹینیویل ہے آپ یہ دیکھئے آیات نریات ٹھیک ہے ابھی بہت زیادہ ہوا ہے گلوبلائزیشن آج کے پچاس سال پہلے آپ دیکھئے جب ہم لیبرل نہیں ہوئے تھے لیبرلائزیشن نہیں ہوا تھا انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے ہم نے اپنی مارکٹ نہیں کھولی تھی وہ من موہن سنگھ وغیرہ اور پی بی نر سنگھ آراؤں نے کھولی تھی تو اس کے پہلے تو انڈیجینس ہی ہی ہماری ایکنومی تھی آنٹھریک ایکنومی تھی ٹھیک ہے ہم جیسے بھی رہے ہوں لیکن کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکسی نہیں چلتی تھی ٹرین نہیں چلتے تھے ساری چیزیں نہیں چلتی تھی ٹھیک ہے ہم ایک بار اس لیویل پہ ہم پھر آ جائیں گے لیکن شری لنکا جیسی کنڈیشن نہیں ہوگی تو پلیز فالتو میں جو ہے جو دیش کا نیشنل مورال ہے وہ اس کو جو ہے ڈی مورلائز مت کریں پبلک کو بھڑکائیں نہیں اور اپنے دیش کی جو انٹرنیشنل ایک چھبی بنی ہوئی ہے دیکھئے باہر کے دیشوں میں اپنے دیش کی ایکنومیک ان سب چیزوں پیرامیٹر پہ بہت اچھی چھبی بنی ہوئی ہے آج لگمک ہر دیش بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو ایمیسٹ بنی ہوئی ہے جو پورے دیش کے ایسا نہیں ہے بی جے پی سرکار نے بنایا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انویلمنٹ ہے آپ کی بھی ایک ایک آدمی کی انویلمنٹ ہے تو اس کو دھومیل مت کریں کیاواز کفالتو کا بیس پہ جو ہے وہ نہ کریں اگر آپ کو ایکونامک پیرامیٹر پہ بولنا ہے اور کچھ بھی بولنا ہے تو کیواز ایک ایک اگزامپل مت لیجئے اگر آپ نے شری لنکا کا اگزامپل لیا تو شری لنکا کی پروڈکٹیویٹی جتنے بھی فیلڈ میں ہے اس کو کیمپریزن کریے آپ انڈیا سے تو شری لنکا میں تو ہے ایک سیمیلرٹی ہے کہ پیٹرول ہمارے یہاں تو پھر بھی پیٹرول اور ڈیزل نکلتا ہے بیئر منیمم لیبل پہ ان کے ہاں تو شاید کچھ بھی نہیں نکلتا ہے ان کے ہاں دیرے دیرے انہوں نے کیا کیا ادھار اتنا زیادہ لینا شروع کیا کہ کھانے پینے کی چیز بھی جو ہے وہ اپنے یہاں پروڈکشن بند کر کے وہ امپورٹ کرنے لگے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں اب اگری کلچر کی چیزیں تو ہم امپورٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے یہاں پروڈکشن تو ہم نے بند کیا نہیں کرونا میں آپ دیکھئے سسٹینیبل جو ہے گروتھ اگر کسی میں ہوئی ہے تو وہ اگری کلچر سیکٹر سارے سیکٹر میں ڈی گروتھ ہوئی ہے لیکن اگری کلچر سیکٹر میں پروڈکشن میں گروتھ ہوئی ہے تو پلیز آپ یہ ریومر مت فیلائیے نہ ایسے question پوچھئے اور نہ ایسے فالتو کی analysis کریے کہ بس شام کو تو ہم سری لنکا والی condition میں جانے والے ہیں we are very much stable اور worst case scenario کی بھی اگر ہم analysis کریں تو بھی سری لنکا والی condition نہیں ہوگی کیونکہ بھگوان کی یہ کرپہ ہے پربو کی کرپہ ہے کہ بھارت بھومی خند کو اگر آپ دیکھیں گے تو چودہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ جہاں پہ agriculture سیکٹر کا contribution ہے باقی indigenous production بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا تو ترہیمام والی situation یہاں پہ نہیں آنے والی ہے تو بہت بہت دہنیواد آپ کا ہمارے سے جڑنے کے لئے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے economy جو ہے وہ کہیں بھی آنچ نہیں آنے والی ہے یعنی سری لنکا جیسی حالت نہیں ہونے والی ہے بہت بہت دہنیواد آپ کا thank you thank you